بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ لوگ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ میٹرک کے بعد آپ کو کون سی فیلڈ جو ہے وہ چوز کرنی چاہیے ہائر سکنڈری سکول کے بعد ٹھیک ہے آپ کے پاس آپشن جو ہے اس کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ پری انجینئرنگ اس کے علاوہ پری میڈیکل اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کامورنس کی فیلڈ جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں تو میری ویڈیو آپ لوگ انہیں کمپلیٹ دیکھنی ہے میں آپ لوگوں کو پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور آپ لوگ پھر جو ہے وہ خود سے ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ نے کون سی جو ہے وہ فیلڈ چوز کرنی ہے میری ریکمینڈیشن کے اوپر بیس کر کے ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں کچھ فیکٹرز جس کی بیس کے اوپر آپ لوگ انہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ لوگ انہیں پری انجینئرنگ کرنی ہے پری میڈیکل کرنی ہے یا کامورنس کرنی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں جو فیکٹرز ہیں ہم نے کنسیڈر کرنی ہے اس میں سے جو سب سے پہلے اور موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے کہ انٹرسٹ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کا پیشن کیا ہے بیسکلی ٹھیک ہے تو جس چیز کا بھی آپ کا پیشن ہے ٹھیک ہے آپ کو وہ ہی کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کا پیشن انجینئرنگ ہے تو آپ کو انجینئرنگ کرنی چاہیے وہ فلفل کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میڈیکل کا فیشن ہے تو آپ کو میڈیکل میں جانا چاہیے ٹھیک ہے اس میں کچھ کرائٹریاز ہوتے ہیں وہ اگر آپ فلفل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ جس کے اندر ہوگا اس کے اندر جا سکتے ہیں وہ کنڈیشن وہ کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ کنڈیشن آپ کی کون سے جو آپ کو نظر میں رکھنی چاہیے اس میں سے نمبر سیکنڈ پر میرے پاس دیکھیں وہ ہے مارکس ان ٹین کلاس ٹھیک ہے تو جو سیکنڈ نمبر پر میرے پاس چیز آتی ہے کہ مارکس آپ کے ٹین کلاس میں کتنے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے آپ کا یہ ہے مارکس ٹھیک ہے ٹین کلاس میں ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرے گا آپ کا جو فیوچر ہے وہ پورے کا پورا آپ کا جو ہے ٹین کلاس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوگا دیکھیں میں نے marks کو تین categories میں divide کیا ہے good marks میری نظر میں good marks وہ ہوتے ہیں جو above 85% اگر تو آپ کے metric میں دسہنگی class میں اگر آپ کے marks 85% سے above ہیں تو آپ میری good marks والی category میں fall کرتے ہیں average marks میرے نظر میں جو 70 to 85% یہ average marks ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پہ دیں کہ low marks اگر آپ کے below 70% marks تو اس کا مطلب ہے میری نظر میں لوگ low marks والی category میں جو ہے وہ فال کرتے ہیں ڈیک ہی تو میں نے ان تین کٹیگریز میں جو ہے وہ ڈوائٹ کیا آپ کے معرق کو good marks, average اور low marks ڈیک ہے اگر آپ ان کٹیگریز میں فال کرتے ہیں اور آپ کا جو passion ہے وہ کیا ہے اس کے accordingly میں آپ کو باتا ہوں آپ کو کیا کرنا چاہیے میری recommendation کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں good marks good marks کے اندر اگر آپ کا passion ہے medical ٹھیک اگر آپ medical کرنا چاہتے ہیں تو Pakistan کے اندر آپ medical کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے 85% سے above marks ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے گو فار اٹ آپ کو وہ اس کی طرف جانا چاہیے کیونکہ آپ کا آپ کے مارکس اتنے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کیپیبل ہیں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایڈمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں کیونکہ میرٹ میڈیکل کا بہت زیادہ ہوتا ہے دوسری چیز آتی ہے ہمارے پاس کہ اگر آپ کے مارکس جو ہیں وہ ایوریج ہیں مطلب اگر آپ کے مارکس سیمٹی تو ایٹی فائی پرسنٹ ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ دو چیزیں کنسیڈر ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز ہے کہ آپ رچ ہیں آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کے مارکس سیمٹی تو ایٹی فائی پرسنٹ ہیں اور آپ کا پیشن میڈیکل ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ کیونکہ پاکستان کے اندر تو آپ کا ایڈمیشن نہیں ہونے والا ٹھیک ہے بھول جائیں پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو یا تو فائننس میں ایڈمیشن لینا چاہیے مطلب جو فائننشل ہوتی ہیں نا سیٹس ٹھیک ہے جو ایک تو اپن میرٹ ہوتا ہے ایک اپن میرٹ نہیں ہوتا جس کو فائننس کی بیس کے اوپر جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں لے لیں یا آپ باہر سے کسی کنٹری سے چائنا سے کر لیں امی بی ایس اچھا رہے گا یوکے سے کر لیں کسی بھی آوٹسائیڈ جو ہے وہ کسی بھی بروڑ جو ہے کسی بھی کنٹری سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ رچ ہیں تو لیکن اگر آپ پور ہیں آپ کا پیشن میڈیکل ہے اور آپ کے مارکس بھی اتنے اچھے نہیں ہیں 70-85% ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن بچتا ہے میں ریکمنڈ کروں گا کہ پھر آپ میڈیکل کو بھول جائیں پھر آپ انجینلنگ کی طرف چلے جائیں آپ FSE میں پھر انجینلنگ جو ہے وہ چینج کر لیں اپنا جو پیشن ہے آپ کا وہ چینج کر لیں کیونکہ آپ کے مارکس بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں اور آپ کا جو ہے وہ پیسہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنا پیشن چینج کر کے انجینلنگ میں چلے جائیں تیسرے نمبر پہ آتا ہے لو مارکس والے اگر تو آپ کا پیشن جو ہے وہ میڈیکل ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ امیر ہیں تو آپ جو ہے وہ جا سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آٹسائیڈ کنٹری جا سکتے ہیں سیم ایوریج مارکس والوں کی طرح آپ آٹسائیڈ کنٹری جا کے امی بیس کر سکتے ہیں لیکن آپ پور ہیں گریب ہیں ٹھیک ہے پھر تو آپ کے مارکس کم ہیں تو آپ کا انجینلنگ میں ہونا بھی وہ چانسز کم ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ آئیکوم وغیرہ کر سکتے ہیں یا آپ کسی پرائیویٹ انسٹیچوٹ سے انجینلنگ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آگتا ہے پیشنگ انجینلنگ ہے آپ کا اگر تو آپ کے مارکس ایٹی فائی پرسنٹ سے اوپر ہیں اور آپ کا پیشن انجینلنگ ہے تو آپ کو انجینلنگ ہی اگر آپ دیا چھینے تو آپ کو بتایا to آپ کے پیشن کننٹری سے جا کے انجینئنگ awesome کر سکتے ہیں یا آپ کیسی پرائیویٹ انسٹی سے کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی اوپر بھی آپ کو بتایا کو بھی میڈیکل والی فیلڈ میں بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پیشنٹها Identifier ہے پور ہیں آپ پرائیویٹ انسٹی سے بھی نہیں کر سکتے باہر سے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پرائیویٹ انسٹی کی measurements بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور باہر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فیس بھی کرنی پڑتی ہے اور آپ کے پاس اتنے اور سورسز نہیں ہیں اور آپ کے پاس انجیوننگ جو ہے وہ چھوڑ کر آپ آئیکوم وغیرہ جو ہے وہ کرنا چاہیے اگر آپ کے مارکس کم ہیں اور آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے تو آپ آئیکوم فیلڈ جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسرا جو ہے وہ فیکٹر ہے پہلا فیکٹر تھا کہ مارکس ایوریج مارکس لو مارکس یا گوڈ مارکس پیشن کم ریج部 ہے تیسری چیز آیا کہ آپ کم ریجو کم رے ہے اگر آپ کے اچھے مارکس ہیں 85% ہیں تو میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ cA یا ascA کی طرف چلے جائیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کا پیشن کم ریجو ہے لیکن میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کے مارکس آباو 85% ہیں اور اگر آپ cA کرنا چاہتی ہیں یا ascA کرنا چاہتی ہو تو آپ اس کو چینج کریں پیشن کو اور آپ کے پی ٹیام م appeared کی طرف موو کر جائیں کیونکہ آپ کے مارکس جو ہیں وہ اچھی ہیں یا آپ پری انجینلین کی طرف بھی موو کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ واقعی میں جو ہے وہ کامبرس گئی اندر ہی جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ کو جو سی اے یا اسی سی اے جو ہے وہ کرنا چاہیے یا سی ما یا سی اے میں جو ہے وہ کرنا چاہیے آپ کو کامبرس کے اندر یہ اچھی ڈگری ہیں پاکستان میں جو ہے وہ کنسٹولڈ ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے جو آپ کا پیشن جو ہے وہ کامبرس ہے اور آپ کے جو مارکس ہیں وہ سی 도ی ایٹی فائی پیٹسینٹ ہے پھر آپ کو سی اے اے سی اے 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 سی اے اے ای سی اے میں ما ہے ٹھیک ہے اس کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں انجینل grey کرنی ہے تو آپ انجینلینگ میں بھی جا سکتے ہیں لیکن کیونکہ آپ کا پیشن کامبرس ہوگا تو پھر آپ کو یا تینوں میں سے جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ اس میں سے کون سا چوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے مارکس جو ہیں وہ لو ہیں پھر بھی اگر آپ کا پیشن کامریس ہے تو پھر آپ کے پاس صرف سی اے سی اے سی اے یا آئی سی اے میں ہی بچتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر اتنا مارکس کا کریٹیریہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اٹسلف ٹف ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایڈمیشن آل دو ہو جاتا ہے لیکن اس کو پاس کرنا کامپیٹیوی کافی مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین کریٹیگریز ہیں آپ کی پیشن کو پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے مارکس کو پر ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ کے ری쁝�면 کو پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کونسی فیل جو ہے وہ چوز کرنی ہے اس کا بعد دیکھیں جو تیسرا فیکٹور آتا ہے وہ آتا ہے کریئر کہ آپ نے ڈگری تو لے لی ڈگری کے بعد کیا ہونے والا ہے ڈگری کے بعد کون سی فیکٹورز ہیں جو آپ کو کنسیڈر کرنے چاہیے ہیں ایسا نہیں کہ صرف ڈگری ہی آپ کو جو ہے وہ جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچا جائے گیا ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہت سارے انجینئرز بھی میں نے دیکھی ہیں اپنی لائف میں ٹھیک ہے جو کہ جوب لیس پھیر لیں اور بہت سارے میں نے مطلب ڈپلومہ ہولڈر دیکھے ہیں جو بہت اچھی اپرچنٹی جو ہے ان کے ہاتھ میں آئی ہوتی ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو کیریئر جو آپ کا کیریئر ہوتا ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے دیکھیں کوئی بھی جوب جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی ہر جوب کے لیے آپ کو ایکسپیرینس چاہیے ہوتے ہیں فارض ایمپل ایم بی بیس سٹوڈنٹس کو ایک سال جو ہے وہ ہاؤس جوب کرنی پڑتی ہے ویدورٹ پی جو پاکستانی گریجوئیٹس ہوتے ہیں ان کو تو پیسے ملتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو فارن گریجوئیٹس ہوتے ہیں ان کو پیسے نہیں ملتے لیکن ان کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ تقریباً 24 آورز بھی کام کرتے ہیں سم ٹائمز پر ڈے ٹھیک ہے پورا مطلب دن اور رات وہ سم ٹائم ہاؤس پیٹل میں ہوتے ہیں جب ان کی آس جاب ہوتی ہے تو اس طرح ایسی سی اے سی اے سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو 3.5 یر سٹیننگ پر سپینڈ کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی بہت منیمم جو ہے وہ پی جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں وہ جو کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ساڑھا تین سال آپ کو جو ہے وہ مار کھانی پڑتی ہے اس کے اندر بھی تو ہر فیلڈ جو ہے وہ جب بھی آپ کو جو ہے وہ کیریئر آپ کا بنے گا تو اس کے لیے آپ کو اچھی خاصی ایفرٹ کر کے جو ہے وہ آنی پڑتی ہے پھر اس کے بعد ہی جو ہے وہ جوب اچھی ملتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی فیلڈ جو ہے کوئی بھی جوب جو ہے وہ ایزی نہیں ہے ہر فیلڈ کے اندر آپ کو سٹریس میں سے گزر کہنا پڑتا ہے صرف ایک انجنیلنگ ایسی فیلڈ آئیس کے اندر آپ کو زیادہ انٹرنشپ یا زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا باقی ایم بی بی ایسی 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 میں اپنے بی ایلو جی رکھ لی وہ فیلڈ رسٹکٹڈ ہوتی ہے اس کے اندر جوب کے لیے آپ کو ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے آپ کو ہاؤس جوب چاہیے ہوتی ہے آپ کے پاس آپشن جو ہے اگر آپ نے ایف ایسی میں آپ کے مارکس کم آ جاتے ہیں آلدھو آپ کے میٹرک میں مارکس اچھ ہیں لیکن ایف ایسی میں مارکس کم آ جاتے ہیں تو پھر وہ میڈیکل کی فیلڈ جو ہے نا وہ رسٹکٹڈ ہے آپ کے پاس آگے مزید کرنے کے لیے وہ جو ہے بہت کم آپشن جو ہے وہ بچ جائیں گے تو اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ میٹرک میں گوڈ ہیں اور آپ ایف ایسی میں بھی مور دن نائیٹی پرسنٹ منبر لے جائیں گے پھر آپ پری میڈیکل کو چوز کریے گا ورنہ آپ کو ایف ایسی کے بعد تھوڑا سا مشکلات آئیں گی آپ کے پاس فیلڈ جو ہے وہ لیمٹیڈ ہو جائیں گی پیری انجینلنگ جو ہے اس کے اندر کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے ہر بندہ ہی پری انجینلنگ کر رہا ہوتا ہے ہر بندہ ہی انجینلنگ کر رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ کمپیٹیشن ہوتا ہے بہت زیادہ تف مارکٹ جو آج کل انجینلنگ کی ہو گئی ہے جوب ملنا کافی تف ہو گیا ہے جوب کے لیے ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے ایکسپیرینس کے لیے بندہ پہلے کام کرے گا تو ایکسپیرینس آئے گا تو سینری بھی بہت کم سٹارٹنگ میں مل رہی ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی آج کل انجینلنگ کی مارکٹ ڈاؤن ہے ایکسپیرینس لوگوں کے حال دو ہے جن کا ایکسپیرینس نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں فریشنز کی بیسیکلی جو بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن پری انجینلنگ میں آپ کے پاس بہت ساری فیلڈ ہیں فیر زیمپل آپ کا انجینلنگ میں نہیں بھی ہوتا تو آپ اے سی سی اے سی اے سی اے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بی اے سی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری فیلڈ ہیں وہ آپ چوز کر سکتے ہیں بعد میں لیکن پری میڈیکل جو ہے وہ تھوڑی سی رسٹکٹڈ ہوتی ہے آپ کو میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی آگے جو ہے وہ جانا پڑتا ہے پھر ہے کومنیس کے اندر کومنیس کے اندر جو ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے بہت لوگ جو ہے وہ کارے ہوتے ہیں کیونکہ مجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بلو سی میٹی پرسینٹ میں فال کرتے ہیں ٹھیک اور وہ سارے کے سارے آئی کوم بی کوم وہی جو ہے وہ کارے ہوتے ہیں مارکٹ میں بہت زیادہ جو ہے وہ کمپیٹیشن ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں 3.5 جہر آپ کو فری آف کاسٹ کہہ لیں آپ ٹھیک ہے ایک قسم کا فری آف کاسٹ یا وہ جتنی لیبر کی ہوتی ہے اتنی پی دے رہے ہوتے ہیں سارے فیکٹر جو آپ نے سامنے رکھنے ہیں تو یہ دیکھ لیں اگر آپ کے مارکس 85% سے اوپر ہوں گے تو میری ریکمینڈیشن میں آپ لوگ میڈیکل میں جائیں اگر آپ کے 70%-85% میری ریکمینڈیشن میں آپ انجینرنگ میں جائیں اگر آپ کے لوہ مارکس ہیں تو پہلے انجینرنگ میں ٹرائی کریں اگر انجینرنگ میں نہیں ہوتا تو پھر آپ کامریس والی فیلڈ کی طرف موو کر جائیں لے باقی فیکٹر جو میں نے آپ کو اسپلین کیا وہ بھی آپ نے اپنی مائن میں جو ہے وہ رکھنے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کانی میرے چینل کو سبسکرائیم کر دیں لائک کر دیں اپنا بہت سارے کر رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ